سلام علیکم الرحیم آج ہم چپٹر نمبر ٹین سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کیسیس ایکسچینج گیسوں کا تو بادلہ ہم نے لاسٹ چپٹر میں یہ پڑھا ہے کہ جتنے بھی آرگن سسٹمز ہوتے ہیں انیملز کے اندر ویلڈ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں اور پلانٹس میں جو ہے آرگن سسٹمز ویلڈ ڈیفائنڈ نہیں ہیں جس طرح ٹرانسپورٹیشن ہے تو پلانٹس میں پہلے بتائی گئی اس کے بعد پھر انیملز میں سے ہیومن بینگ کے اندر بتائی گئی ہے اسی طرح جو گیسوں کا توبادلہ ہے یہ پہلے پلانٹس کے اندر کیسے گیسوں کا توبادلہ ہوتا ہے وہ ڈیٹیل سے بتائیں گے اس کے بعد انیملز میں سے ہیومن کے اندر جس طرح گیسیس ایکسچینج ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم سٹیڈی کریں گے گیسیس ایکسچینج گیسوں کا توبادلہ تو یہ نام بتا رہا ہے کہ یہ جو گیسی ہیں جن کا توبادلہ ہو رہا ہے آرگنزمز کے اندر یہ ڈیفینٹلی ریسپائیریٹری گیسز ہیں ریسپائیریٹری گیسز جو ہیں ان میں کاربن ڈائیکسائیڈ اور اکسیجن ہیں ریسپائیریٹری گیسز تو انہی کا ایکسچینج ہوتا ہے آرگنزمز کے اندر پرٹیکلرلی پلانٹس اور انیملز کے اندر گیسوں کا جو تبادلہ ہے اس کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب سیلڈر ایسپائیریٹری کے نتیجے میں کاربن ڈائیکسائیڈ پیدا ہوتی ہے اسے آرگنزم اپنی باڈی سے ریلیز کرتا ہے سیلڈر ایسپائیریٹری کی ڈیفینیشن یا اسے ریسپائیریٹری سمپلی کہہ سکتے ہیں سیلڈر ایسپائیریٹری سے مراد وہ عمل ہے جس میں فوڈ سٹف کے اندر خوراک میں موجود کاربن ہائیڈر ایسپائیریٹری باڈس کو توڑا جاتا ہے جو انرجی اس باڈ ٹوٹنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے اسے ایسپائیریٹری میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے سیلڈر ایسپائیریٹریشن is the process in which کاربن ہائیڈر ایسپائیریٹری باڈس of food are broken down by oxidation reduction reactions as a result of it انرجیز ریلیس which is converted into ایسپائیریٹریٹری سیلڈر ایسپائیریٹریشن اس کی basic دو ٹائپس ہیں ہم نے chapter number 7 میں study کیا تھا اسے کہ سیلڈر ایسپائیریٹریشن جو ہے اس کی basic دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہے aerobic respiration اور دوسری ہے anaerobic respiration aerobic respiration the respiration which occurs in the presence of oxygen anaerobic respiration the respiration which occurs in the absence of oxygen aerobic respiration ایک continuous process ہے جسے ہم نے ڈیٹیل سے chapter number 7 میں study کیا ہے سیلڈر ایسپائیریشن سے mostly جو مراد لیا جاتا ہے وہ aerobic respiration لیا جاتا ہے تو اس میں سیلڈر ایسپائیریشن کے دوران جو food stuff ہے ہم کہہ سکتے ہیں جو glukose ہے oxygen کی موجودگی میں اسے توڑا جاتا ہے اس کے نتیجے میں carbon dioxide اور water produce ہوتے ہیں ساتھ ہی energy release ہوتی ہے اسے ہم balance کر لیتے ہیں energy release ہوتی ہے یہ جو energy ہے اسے ایٹی پی میں convert کیا جاتا ہے ہم نے chapter number 7 میں study کیا تھا کہ جو aerobic respiration ہے اس کے basic 3 steps ہیں 3 stages ہیں اس میں glycolysis krebs cycle electron transport chain تو krebs cycle electron transport chain یہ وہ دو steps ہیں جو mitochondrion کے اندر ان کو perform کیا جاتا ہے تو یہ بات clear کرتی ہے کہ respiration ایک mechanical process ہے mechanical process ہے کہ اس کے لیے particular machinery specific organelle وہ اس میں involve ہوتی ہے تو cell respiration جو ہے یہ ایک mechanical process ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ biochemical process بھی ہے کہ یہ biochemical reaction جو ہے cell respiration میں یہ occur ہوتا ہے واقع ہوتا ہے کہ جس میں glucose کو oxygen کی موجود کی میں توڑا جاتا ہے نتیجے میں energy حاصل ہوتی ہے یہ جو bond ٹوٹتے ہیں carbon hydrogen bond اس کے particularly animals کے اندر breathing ہوتی ہے breathing کی ضرورت ہے وہ اس وقت پہ شاتی ہے جب respiration کے نتیجے میں carbon dioxide پیدا ہوتی ہے اسے expel out کیا جاتا ہے اسے باہر خارج کیا جاتا ہے نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے breathing کا عمل یہ animals کے اندر particularly human کے اندر یہ واقع ہوتا ہے breathing ایک ایسا عمل ہے جس میں animals ہوا سے فضاء سے oxygen حاصل کرتے ہیں اور بدلے میں carbon dioxide کو بریدنگ کا جو پروسیس ہے یہ صرف اور صرف mechanical پروسیس ہے کہ اس میں ایک organ system جو ہے specific respiratory system جس کو کہتے ہیں وہ involve ہوتا ہے یہاں کوئی biochemical reaction نہیں ہوتا تو basic جو differences ہیں cell respiration اور breathing میں وہ دو ہیں cell respiration is the process in which carbon hydrogen bonds of food are broken down by oxidation reduction reaction as a result of which energy is released that is converted into ATP breathing is the process in which organisms particularly animals gain oxygen from the atmosphere and expel out carbon dioxide دوسرا جو difference ہے وہ یہ ہے کہ cell respiration is a biochemical as well as a mechanical process while breathing is just a mechanical process during breathing there is not any biochemical reaction gaseous exchange اس میں respiratory gases جو ان کا تبادلہ ہوتا ہے تو oxygen حاصل کرنا carbon dioxide خارج کرنا اسے gaseous exchange کہتے ہیں gaining of oxygen and releasing of carbon dioxide from the body is called gaseous exchange اس کے ساتھ ہی ہم study کرتے ہیں gaseous exchange in plants detail gaseous exchange in plants پودو میں gaseous کا جو تبادلہ ہوتا ہے کیونکہ respiration کا جو عمل ہے یہ تمام organisms کے لیے energy کا بنیادی ذریعہ ہے تو plants میں بھی respiration ہوتی ہے even کہ plant ملٹی سولڈر باڈی ہوتی ہے ہر cell میں respiration ہوتی ہے جس کے نتیجے میں energy حاصل ہوتی ہے plants میں gaseous کا تبادلہ ہوتا ہے وہ different plants ہیں aquatic ہیں یا جو dry land کے ecosystem میں رہتے ہیں تو ان میں مختلف ہوتا ہے particularly جو dry ecosystem کے جو plants ہیں ان میں جو gas کا تبادلہ ہوتا ہے وہ throw stromata ہوتا ہے gaseous exchange throw stromata stromata وہ openings ہیں جو زیادہ تر leaf کی lower epidermis میں پائے جاتے ہیں younger roots میں اور تمام plants کے leaves ہیں ان میں جو gas کا تبادلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے stomata کے ذریعے ایک structure ہم leaf کی اگر draw کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو lower epidermis ہے جو lower epidermis ہے اس میں stomata یہ guard cells ہیں ان کے درمیان یہ stomata مددگار ثابت ہوتی ہے یہ ہے stomata card cells کے درمیان mesophyll cells ہو گئے mesophyll cells اور یہ ہوگی air spaces cell respiration جب ہوتی ہے تو اس کے نتیرے میں carbon dioxide پیدا ہوتی ہے وہ carbon dioxide mesophyll cell سے air spaces میں آتی ہے وہاں سے یہ diffuse کر جاتی ہے اسی طرح plants کے اندر کیونکہ photosynthesis کرتے ہیں تو during day اور during night ان میں gaseous exchange کا تھوڑا سا difference ہوتا ہے during day and night plants دن کے وقت photosynthesis جب کرتے ہیں تو ان کے لیے فضا سے carbon dioxide حاصل کرتے ہیں جن کے وقت plants جب photosynthesis کرتے ہیں تو فضا سے carbon dioxide حاصل کرتے ہیں پانی کی موجودگی میں پانی کے ساتھ chemical reaction ہوتا ہے light energy کی موجودگی میں اس کے نتیجے میں glukose پیدا ہوتا ہے اور oxygen release ہوتی ہے یہ جو oxygen ہے photosynthesis کے نتیجے میں پیدا ہونے والی یہ دن کے وقت cellular respiration میں consume ہو جاتی ہے جو extra ہوتی ہے اسے plant خارج کر دیتا ہے دن کے وقت گیسوں کا جو تبادلہ ہوتا ہے پلانٹ میں اس میں تھوڑا سا difference یہ ہے night سے کہ دن کے وقت photosynthesis اور respiration اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں respiration کے لیے جو required oxygen ہوتی ہے وہ plant photosynthesis میں release کر رہا ہوتا ہے تو وہاں جب پیدا ہوتی ہے photosynthesis میں oxygen respiration میں consume ہو جاتی جو extra ہوتی وہ پودہ بار خارج کر دیتا ہے لیکن رات کے وقت جب light energy نہیں ہے اور photosynthesis کا process رکھ چکا ہے respiration جو ہے یہ continuous process ہے جب تک ایک living cell جو ہے وہ living position میں ہے respiration ہوتی رہتی ہے تو respiration رات کے وقت plant میں واقع ہو رہی ہوتی ہے تو جو oxygen ہے وہ پودہ فضاء سے حاصل کرتا ہے اور کاربن ڈا oxide کو فضاء میں خارج کر دیتا ہے رات کے وقت اور دن کے وقت جو ہے وہ gaseous کے تبادلے میں پودے میں difference ہے اسی طرح وہ پودے جن میں woody stems ہوتی ہیں gaseous exchange in woody stems لکڑی رکھنے والے جو پودے ہم نے chapter number 9 میں یہ پڑھا ہے کہ جو لکڑی رکھنے والے پودے ہوتے ہیں ان کی چھال میں سراخ ہوتے ہیں ان سراخ وں کے ذریعے transpiration ہوتی ہے ان سراخ وں کہتے ہیں lentie cells تو جن lentie cells کے ذریعے جن lentie cells کے ذریعے transpiration ہوتی ہے ان ہی lentie cells کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے the woody stems have bark this bark has openings which are called lentie cells these lentie cells are specific for transpiration as well as gaseous exchange ان اس کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے transpiration بھی ہوتی ہے اسی طرح جو aquatic plants ہیں آپ ہی پودے جو پانی میں رہتے ہیں ان میں گیسوں کا تبادلہ وہ پانی سے ہی carbon dioxide جو پانی میں dissolve ہوتی ہے وہ یہ حاصل کرتے ہیں photosynthesis کے لیے oxygen پانی پانی ہی ریلیس کرتے ہیں اسی طرح respiration کے لیے جو required oxygen ہے وہ پانی سے ہی حاصل کرتے ہیں جو dissolve ہوتی ہے carbon dioxide بھی پانی میں ہی release کر دیتے ہیں جو young roots ہوتی ہیں وہ defiant کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ کرتی ہیں اور جو carbon dioxide خارج کرتی ہیں وہ جو مٹی کے ضررات ہوتے ہیں ان کے درمیان خارج کر دیتے ہیں oxygen بھی انہی particles کے درمیان جو موجود ہوتی ہے aeration سے جو حاصل ہوتی ہے oxygen بھی وہی سے حاصل کرتے ہیں اور carbon dioxide بھی مٹی کے اندر ہی خارج کرتے ہیں تو پودو میں جو گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے وہ دن اور رات میں فرق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو گیسوں کا تبادلہ ہے woody stems میں لینٹی سیلز کے ذریعے ہوتا ہے زیادہ تر پودو میں جو گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے وہ stromata کے ذریعے ہوتا ہے جو اب بھی پودے ہیں ان میں گیسوں کا تبادلہ diffusion کے ذریعے ہوتا ہے جس میں پانی کے اندر حال شدہ اکسیدن حاصل کرتا پودا اور پانی میں ہی کاربن ریلیز کر دیتا ہے that's all